آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے آلو بخارے کی آئس لولی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی بہتر بہتر دماغ میں آئی گیا آگیا تھا اور میں نے اس کی آئس لولی بنا دی اس کے لئے چھے آلو بخارے لیے اس کی گھٹلی علق کر کے اسے چھوٹے ٹکروں میں کارٹ لیا اسے اب بلینڈر میں ڈالیں گے پین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے چینی اور ایک چٹکی ہم ڈالیں گے کالا نمک کی آپشنل ہے اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دی گھڑ کے اس کی جگہ آپ چینی بھی لے سکتے ہیں اور ایک سے ڈیر گلاس پانی ڈال پر اسے بلینڈ کر لیا اچھے سے چلائیں جیسے جیسے آپ مشین زیادہ چلائیں گے اسے اس کے چھلکوں کی وجہ سے اس کا کلر پینک ہوتا جائے گا بہت ہی پیارا سا اس کے جوس کی ویڈیو بھی میں جلدی شیئر کروں گی اور ساتھی ہم نے اسے مولز میں فلن کر دیا فلاس میں جو بل گیا تھا اس کی میں نے آئس لولی نہیں بنائی وہ جوس کی گیا میں نے مزے سے اور اب ان کو ہم نے رکھ لیا چھے گھنٹوں کے لے فریزر میں اس کے بعد اس میں سٹک لگائیں گے اور پھر اسے فائل یا کسی ریپر سے کور کر کے چھے گھنٹے اور رکھیں گے فریزر میں اور آرام سے اسے ڈی مولڈ کر دیا جائے گا پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کتنے مزے کی لگ رہی ہے نا